سب سے پہلے آپ کو عطا ہوں کہ وزیراعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ملک میں بڑے بڑے مافیاز قانون کی حکمرانی نہیں چاہتے مافیاز کرپ نظام سے فائدہ اٹھا رہے ہیں کہتے ہیں کہ ہمیں این آر او دو اور غریب کو پکڑو کسان کنونشن سے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ ماضی کے افقرانوں نے نظام کو مضبوط نہیں ہونے دیا رسیدیں دینے کے بجائے باہر بیٹھ کر تقریریں کی جا رہی ہیں کبھی جھوٹے لوگ قوم نہیں بنا سکتے ملک میں ایسے لوگ آئے جو عربوں کی پروپرٹی پر بیٹھے ہیں انہوں نے کہا کہ یورپ میں الیکشن میں دھانلی کی سوچ بھی نہیں ہے ہمیں مضبوط قوم بننے کے لیے کردار کی ضرورت ہے ریاست مدینہ میرے ایمان کا حصہ ہے ان لوگوں میں سے نہیں جو اسلام کو ذاتی مفادات کیلئے استعمال کرتے ہیں دین کی پیروی نہ کرنے کی وجہ سے ہمارے حالات ابتر ہیں جن میں آفر کہتے ہیں میں نے ساری دنیا دیکھی ہوئی ہے آپ حیران ہوں گے وہاں اس طرح اخبار پڑا ہوتا ہے لوگ پیسے ڈالتے ہیں اخبار کوئی دیکھنے والا بھی نہیں ہوتا کبھی بان سوچتے بھی نہیں کوئی دھانلی ہوگی الیکشن میں ہمارے یہ پولنگ ایجنٹس بیٹھے ہوتے ہیں وہاں ہو رہا ہوتا ہے پھر لڑائی ہیں وہاں ہو رہے ہوتی ہیں وہاں تو آتا ہے سیدھا بورٹ ڈال کے چلا گیا کوئی پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا کوئی کہتا نہیں دھانلی ہوگی کہیں دیکھ لیں یورپ میں الیکشن ہوتا ہے کہیں کوئی سوچتا بھی نہیں ہے دھانلی کا ہماری الیکشن سے پہلے ہماری گھنٹوں میٹنگ یہ نہیں ہو رہی ہوتی کہ بورٹر کو کیسے نکالنا ہے دھانلی کیسے روکنی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑی شرم کی بات ہے کہ ہمارے اس طرح کے لوگ آئے جو آج باہر بیٹھے ہوئے ہیں اور باہر اربو اوربو روپے کی پروپیٹیز میں بیٹھے ہوئے ہیں ایک رسید نہیں بتا سکتے پیسہ کدھر سے اور وہاں سے تقریریں کر رہے ہیں بیٹھ کے جب تک اگر ہم نے بڑی قوم بننا ہے عظیم قوم بننا ہے وہ جو ہمیں بننا تھا جو یہ بہت بڑا پاکستان کا کونسپ تھا تو میں صرف آپ کو شروع میں یہ بتا دوں کہ ایک تو سسٹم کے اندر ہم جو ہم آج جنگ لڑ رہے ہیں قانون کی بالدستی کی سارے مافیاز کے خلاف یہ اس پہ انشاءاللہ ہم کامیاب ہوں گے اور دوسری قوم نے اپنے آپ کو چینج کرتا ہے